بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بکرم لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی جو چڑھائی ہے وہ رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ پانچ انچ پہ پہلا نشان لگا لیتے ہیں دوسرا دھائی انچ پہ لگا لیں گے تو نیچے سے بھی ہم ساڑھے تین انچ پہ اسی طرح سے نشان لگائیں گے اور اس کے بعد اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کریں گے اور یہاں پہ اب ہم پونے انچ پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ اسے وی شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم انچ ٹیپ کی مدد سے سوہ دو انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم سکیل کی مدد سے اس طرح سے لائن لگا لیں گے تو باہر والی سائیڈ پہ ہم پونے انچ پہ اسی طرح سے مارک کریں گے سیم نیکٹی ڈیزائن کی طرح اور اب ہم نیکٹی کٹنگ کر لیتے ہیں تو نیکٹی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیکٹ کو فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دو کٹ لگائیں گے اور اس کا ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کو اس طرح سے سریچ کر لیں گے اور اب ہم اس طرح سے نیکٹ کو جو ہے وہ تیہ لگائیں گے اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی سیدھی سائیڈ پہ نیکٹ کو اس طرح سے اُلٹا رکھیں گے اور اب ہم اس وی شیپ کو جو ہے سٹیچ کر لیتے ہیں اوپر سے ایک انچ اس طرح سے اوپر کی طرف ایک انچ سے سلائی لگائیں گے تو وی شیپ کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم دھاگے کو کٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ فیبرک پٹی کے اوپر میں نے پونے انچ کی بھکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے تو یہ پٹی بلکل سیدھی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 36 انچ ہے تو لیندھ اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے اور بعد میں جب یہ پٹی ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس عرض والی سائیڈ سے فیبرک پٹی لی ہے اور اس کی چوڑائی ایک انچ ہے اس کو نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ بھکرم والی پٹی کو رکھیں گے تو نیچے والا جو فیبرک ہے اس کو ایک ستر ہم باہر کی طرف چھوڑیں گے اور باقی کا ہم ایک ستر اوپر اس کی سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا نیچے والا جو پائپنگ والا فیبرک ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے بلکل نیٹ جو ہے ہماری پائپنگ ریڈی ہوتی ہے اور اب ہم اس فیبرک پٹی کے یہ جو پائپنگ ہے اس کو اس طرح ہاں سے فولڈ کرتے ہوئے جتنی ہم نے سلائی لگا یہ اتنا ہی مارجن میں یہ پائپنگ نکالتے ہوئے اس کے جو جوڑ ہے اس میں سلائی لگائیں گے تو اسی طرح سے اس پوری فیبرک پٹی کے اوپر پائپنگ نکالتے ہوئے اس کی جوڑ کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ پر مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو ایک سائیڈ کو پائپنگ ہم نے نکال لی ہے دوسری سائیڈ پر ہم نے اس طرح سے گم سٹیک لگائی ہے اور اس کا جو ایکسٹا ہاف انچ فیبرک ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیا ہے تو یہ والی پٹی جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب ہم اس طرح سے اس کا سینٹر کرتے ہوئے اس کو وی شیپ دیں گے اور اس کے سینٹر میں تھوڑی سی گم سٹیک لگا لیتے ہیں گم سٹیک لگانے کے بعد اس طرح سے اس کو وی شیپ دیں گے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ نیچے سے اس کا پیٹرن جو ہے وی وہ ریڈی ہوگا تو اس پٹی کو ریڈی کرنے کے بعد اب ہم پھر سے نیچے فیبرک رکھیں گے اور یہ اس کے سینٹر میں سے جو ہے وہ ہم دوسری سائیڈ پہ پائپنگ پھر سے نکالیں گے تو اس کی ہاف سائیڈ پہ ہم پائپنگ نکالیں گے اور ہاف سائیڈ جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک سا ہمارا یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ ہم یہ پائپنگ کی جو سلائی ہے وہ لگا لیتے ہیں تو یہ ویڈا پیٹرن جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی لیا ہے اس کی جو دونوں پٹیاں ان کی چڑائی جو ہے 1.5 انچ ہے تو ایک طرف سے ہم اس طرح سے پٹی کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر دوسری پٹی کو ہم فولڈ کر کے رکھیں گے تو باہر والی سائیڈ پہ نیچے جو بلیک فیبرک ہے اس کا ایک ستر ہم جو ہے پائپنگ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس کے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں ایک سائیڈ کی سلائی لگانے کے بعد اب دھاگے کی جو ہے وہ ایکسٹر دھاگے ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور فیبرک کی بھی تو اوپر والی یہ جو پٹی ہے یہ 1.5 انچ ہے تو تقریبا آپ جب اس پٹی کی کٹنگ کریں تو ایک انچ جو ہے وہ پٹی آپ کی ریڈی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دوسری نیچے والی جو پٹی ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے فولڈ کریں گے اور پائپنگ جتنا مارجر ہم چھوڑتے ہوئے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی ہم باقی کی ساری پٹیاں جو ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہم ساری پٹیاں ریڈی کر لیں گے تو اسی طرح سے باقی کی پٹیاں بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم ان پٹیوں کو ملا کے اس طرح سے تین تین انچ کی فیبرک پٹیاں جو ہے ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پٹیوں کی جو کٹنگ ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ پیپر لے لیا ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ دو انچ ہے اور یہاں فیبرک پٹی جو ہے اس کی بھی ٹو بائ ٹو انچ کی چڑھائی ہے اس طرح سے میں نے ان کے ٹرائی انگل جو ہے وہ اس طرح کی مدد سے بنا لیا ہے اور اب ہم اس فیبرک پٹی کے اوپر یہ ٹرائی انگل رکھیں گے اور اوپر سے ہاف انچ جو ہے اس لیچے والی فیبرک پٹی کو جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے ٹرائی انگل جو ہے وہ سٹچ کریں گے تو یہ دونوں جو فیبرک پٹیوں کے مارجن اس کے سینڈر میں جو مارجن ہم نے چھوڑا ہے وہ تقریباً پوننے انچ کا ہے تو اسی طرح سے یہ سارے جو ہم نے پیپر لیا ہے اس کے اوپر یہ والے جو فیبرک پٹی اور ٹرائینگل ہیں ان کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ساری پٹیاں جو ہیں یہ فیبرک پٹی اور ٹرائینگل ان کو ہم نے پیپر پر سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس کا ایکسرا جو یہ ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے فیبرک کی ایکسرا فیبرک کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جو نیک کے اوپر V شیپ کو ہم نے سٹیچ کیا تھا اس کے اوپر ہم اس پیٹرن کو رکھیں گے اور اس کی لنبائی کو چیک کرتے ہوئے تو یہاں پر نیک کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ میں نے اوپر سے رہ کے نیچے تک جو ہے وہ سترہ انچ لی ہے تو یہاں پر چودہ انچ کی میں پٹی نیچے سے کٹنگ کروں گی تو یہ چودہ انچ کی پٹی ہے باقی کی میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم اس پٹی کو اس طرح سے رکھیں گے V شیپ کے بلکل کریم رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور ایک دب نیئے ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ہم دھاگے کو کٹ کر لیتے ہیں نیچے جو ہماری سائیڈ پہ جو پائپنگ ہے وہ ہماری بلیک کلر کی ہے تو اس طرح سے اس کے اوپر سلائی نہیں لگائیں گے دوسری سائیڈ سے ہم پھر سلائی سٹارٹ کریں گے تو دونوں سائیڈے کی جو پائپنگ ہے ان کو ہم اس طرح سے آپس میں جوڑ کے رکھیں گے تو ایک سائیڈ سے ہم نے پٹی کو سٹیچ کرتے ہوئے دوسری سائیڈ کو بھی سٹیچ کر لیا ہے تو فیبریک پٹی کو سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم پہلے نیک کو سٹیچ کریں گے تو بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے تو V شیپ کو ہم نے پہلے سٹیچ کر لیا تھا اور اب ہم اوپر والے نیک کو ہی بات سٹیچ کریں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹرہ جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو نیک کو کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں تو نیک کو پلٹ کے میں نے سیدھا کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں یہ فیبریک پٹی کے بلکل جو جو پائپنگ ہے اس کے ساتھ تو اس طرح سے یہ پوری فیبریک پٹی کو ہم سٹیچ کر لیں گے تو دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہ جو پیٹرن ریڈی کیا ہے اس کو سٹیچ کریں گے تو یہ جو ٹرائی اینگل ہے وہ تقریبا ہاف انچ جو ہے وہ ہم باہر والی سائیڈ پہ نکالیں گے باقی کے اندر والی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو سٹیچ کر دیں گے تو اسی طرح سے اس پوری پٹی کے اوپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو اس ٹیزائن پہ سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم پیپر جو ہے اس کے نیچے سے اس کو ریموو کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر نیک کے کنارے کی جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں سلائی لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے اس طرح سے اٹھا کریں گے اور اس کی ترپائی کر لیتے ہیں تو نیک کی ترپائی کرنے کے بعد یہاں پہ یہ والے تین جو بٹن ہیں ان کو سٹیچ کر لیں گے سوی دھاگے کی مدد سے بہت خوبصورت اور بہت ہی ایزی ہمارا نیک کا یہ جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ایک دم نئے ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ پہ مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ